اسلام علیکم میرا نام احمد ہے اور آج کی اس کلاس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ پی ایچ پی کے اندر کوکیز کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو سیپ فورڈ کی سیریز کے اندر کوکیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کوکیز ہوتی کیا ہیں کوکیز ہوتی ہیں وہ بیسیلی ٹیکس فائلز ہوتی ہیں جو کہ براوزر اپنے اینڈ کی اوپا سٹور کرتا ہے جس کے اندر کوئی ویلیوز ہوں گی جو کہ سرور اس کو کہے گا کہ یہ ویلیوز ٹور کر اپنے پاس اس کے ساتھ ساتھ جو کوکیز ہوتی ہیں ان کو براوزر سے سرور پہ لے کے جانا اور اسی طرح اس کی سرور کی ریکویسٹ کو کے نئی کوکی کرنی ہے اس ریکویسٹ کو انٹرین کرنا یہ ہے کام ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکال کا کمیونکیشن جو ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکال ہی کے تھو ہوگی سرور سے کلائنٹ کی طرف اور کلائنٹ سے پھر واپس سرور کی طرف اسی طرح جو سیب ایک دفعہ انفرمیشن ہو جاتی ہے کوکی کے اندر تو اس کو سرور مشین جو ہے وہ دوبارہ ریڈ کر سکتی ہے اس ویلیو کو جو پہلے سٹور کروائی تھی اس کو دوبارہ ریڈ کرے گی یہ اگین ایچ ٹی پروٹوکال کے تھو ریکویسٹ جائے گی کلائنٹ ویب براؤزر کے پاس وہ اس فائل کو ریڈ کرے گا اور ڈیٹا سینڈ کر دے گا واپس سرور کے پاس اور فائنلی یہ کہ جو کوکیز کے اندر جو ویلیو سٹور ہوتی ہے اس کا جو لائف ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ اگر یوزر اگر مثال کے طور پر ویب سیٹ کو چھوڑ کے چلا ہوئی گیا تو یہ ممکن ہے کہ کوکیز بعد میں بھی سیو رہے اور اگلے دن آکے وہ یوزر اگر دوبارہ ویب سیٹ ایکسس کر رہے تو وہ اویلیو ہو سب سے پہلے آپ گرافکلی انڈیسٹینڈ کرتے ہیں کہ کوکی ہے کیا کوکیز نہ کرتی ہے سوری براؤزر اور سرور کے بیپن جو کمیونکیشن ہو رہی ہے اب اگر پی ایس پی کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے سیٹ کوکی کا یہ فنکشن اگر کال ہوتا ہے تو بسکلی اسے ہوگا کیا کہ ویب سرور سے کلائنٹ کو ایک ریکویسٹ جائے گی اور وہ ایس پیوی پروٹوکال لے کر جائے کر ریکویسٹ کہ یہ کوکی اپنے پاس کریئیٹ کر لو سیو کر لو براؤزر کیا کرے گا اس کے اوپر براؤزر اس کوکی کی ویلیو کو اپنے پاس ایک فائل میں سیو کر لے گا کوکی کے نام سے کوکی ٹائپ کے نام سے نام وہی ہوگا جو سرور اس کو ریکویسٹ کرے گا آئندہ کبھی دوبارہ ضرورت ہوئی تو سرور نے کوکی ایرے کو کال کرنا ہے جو کی ایک سوپر گلوبل ایرے ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ کلائنٹ کو جب ریکویسٹ آئے گی اس کوکی کو ریڈ کرنے کی تو براؤزر جو ہے وہ سیمپلی اس کوکی فائل کو ریڈ کرے گا اپنے اینڈ کے اوپر اور واپس سینڈ کر دے گا سرور مشین کے پاس اس نہ کوکی کا جو سیو کرنے کا پروسس ہے وہ ہوگا اب اس سے یہ بھی کوئسسن پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوکی سیف ہیں کیونکہ سرور سے ہم بیلیو سٹور کروا رہے ہیں کلائنٹ مشین کے اوپر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ ان پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ جتنے بھی براوزرز ہوں گے ایک مشین کے اوپر انسٹال ہوئے گا فائر فوکس ہو سکتا ہے کروم ہو سکتا ہے وہ سب صرف اپنی اپنی جو کوکیز ہوں گی وہ ان کو ہنڈل کریں گے نمبر ٹو یہ کہ ہر ویب سیٹ جو ہے وہ صرف اپنی بنائیوی کوکی کو ریڈ کر سکتی ہے دوسری ڈومینز کے دوسری سائٹ کی کوکیز کو نہیں ریڈ کر سکتی ہے جیساں site1.com stepforward.com کی کوکی کو نہیں ریڈ کر سکتی ہے تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کوکی کا جو میکسمنم سائز ہوتا ہے وہ صرف اور صرف 4 کلو بائٹ ہو سکتا ہے ایک سنگل کوکی 4 کلو بھی سے زیادہ نہیں ہو سکتی تاکہ ایسا نہ ہو کہ پلائنٹ سائٹ پر زیادہ ڈیٹا آنا شروع ہو جائے اسی طرح ہی اس کو اور سیف کرنے کے لیے جو ایک کوکی ہوتی ہے براوزر نوملی جو ہے 20 کوکیز سے زیادہ ایک سائٹ کی طرف سے جانا کوکیز نبھانے کی اجازت نہیں دیتا اور ٹوٹل 300 کوکیز ایک براوزر کے اندر سٹور ہو سکتی ہے یہ ویری کر سکتی ہے اماؤنٹ اور اگر یہ اماؤنٹ کروس ہو گئی ہے 300 سے زیادہ کوکیز سے زیادہ ایک دومین کے لیے تو پرانی کوکی کو ڈیلیٹ کرنی بڑھے گی ہے تو اس طرح میک شو کرتے ہیں براوزر کے وہ ڈیٹا سیف رہے یوزر کے مشین سیف رہے ایکسپلائیڈ نہ ہو سکے سرور مشین سے اچھا اب یہ تو تھا کہ کوکیز کیا سیف ہیں کے نہیں نیکسٹ ہمارا جو اس سیلیڈر ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کوکیز کی لائف کتنی ہوتی ہے تو کوکیز جو ہوتی ہیں جب کریئیٹ ہوتی ہے تو اسی ٹائم بتا دی جاتا ہے کہ ان کا ایکسپائری ٹائم کیا ہوگا اور وہ کچھ اس طرح سے اس کی فنکشنیلیڈی ورک کرتی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ جو اس کو ویلیو دیں گے کہ اتنے ٹائم پہ ایکسپائر ہو جاؤ تو افکورس اس ٹائم پہ ایکسپائر ہو جائے گا نیکسٹ یہ ہے کہ سرور خود بھی ایک دے سکتا ہے یہ افکورس پیلنگ مسٹیک ہوئی ہوئی یہاں پہ یہ سرور خود بھی ایک ٹائم دے سکتا ہے ایک پاسٹ کا گزراوٹ وقت کا ٹائم دے دیں تو اس سے بسیلی کوکی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی ٹائم نہیں پروائیڈ کرتے تو یہ کوکی تب تک رہے گی جب تک وہ براوزر کی ونڈو کلوز نہیں ہو جاتی جب سیشن جو ہے جو سرور اور کلائنٹ کا چل رہا ہے وہ کلوز نہیں ہوتا اور یہ کہ کلائنٹ جو ہے وہ مہنویلی خود بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے کوئی بھی کوکی جب جائے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے براوزر کے پاس فائر فوکس یہ اویلیبل ہے میرے پاس اور میں ایسا ہی اوپن کر لاتا ہوں اپنا جی ایڈیٹ ٹیکس ایڈیٹر جو ہے اور اس کے اندر ہم کوڈنگ کرتے ہیں کوکیز کی تو کوکیز ہمیشہ جو ہیں وہ براوزر میں بلکل سب سے پہلے الائم میں ٹاپ پہ کریئٹ ہونی چاہیئے اس سے پہلے کہ ہم سرور سے کوئی ڈیٹا سینڈ کریں یا ٹیگ لکھیں یا کوئی ایکو سٹیٹمنٹ لکھیں سب سے پہلے اوپر ہم نے کوکیز کا ڈیٹا کو ہینل کرنا ہے فور انسنس میں ایک ویڈیبل بناتا ہوں سائٹ انڈرسکو نیم ہر ویڈیبل کی طرح اس ویڈیبل کے جو لائف ہے وہ صرف اس پیج تک ہے جیسی پیج ختم ہوگا تو ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کو میں ایک ویلیو دیتا ہوں اور اس کے بعد اب میں سیٹ کوکی کا فنکشن کال کرتا ہوں جس طرح ڈیبل میں ایکسپین کیا تھا بھی سب سے پہلے ام نے اس کو بتانا ہوتا ہے کس نام سے کوکیز سیف کرنا ہے پلائنٹ نے اپنے پاس جس کو بعد میں یوز کریں گے ڈیٹریٹ فریں گے تو میں اس کو سائٹ انڈرسکو نیم ہی دے دیتا ہوں اور اس کو میں کوئی بھی ویلیو دے سکتا ہوں تو میں اس کو ویلیو دے دیتا ہوں وہی جو میں نے ابھی اوپر ویریبل کے اندر سٹور کروائی تھی ویلیو سائٹ انڈرسکو نیم ٹھیک ہے سیف کرتے ہیں ہم لوگ اسے اور اب ہم اس کو یہ جو نام ہے یہ کوکی اس نام کے ساتھ سیف ہو گئی ہے نیچے ہم صرف ایک میسیج دسپلی کروا داتے ہیں کہ کوکی جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے سکسیسفولی تو کوکی has been created سیف کرتے ہیں پروزر میں جاتے ہیں فائر فاکس ریفریش کرتے ہیں کہہ رہا ہے کوکی کریئٹ ہو گئی ہے اب کسنا ہم پتہ لے گا کہ کوکی کریئٹ ہوئی ہے جسا ہم نے بتایا کہ ٹیکس فائل میں سیف ہوتا ہے تو ٹیکس فائل کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاتھ کیا ہوگا میری مشین کے اندر کیوں کہ ابنٹو مشین ہے یہ اس کا پاتھ یہ ہے کہ جو یوزر کا ہوم فولڈر ہوتا ہے ہوم کے اندر میرا نام احمد اس کے اندر ایک ہیڈن فولڈر ہوتا ہے ڈاٹ موزیلا اس فولڈر کے اندر فائر فوکس کا ایک اور فولڈر ہوگا آپ کو ایکسٹینشن دارے فائر فوکس اندر فائر فوکس اوپن کرتے ہیں یہ جو سیکنڈ فولڈر ہے اس کا نام لمبا عجیب سا لگ رہے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کی یہ آپ کو کوکیز کے نام کی فائل مل رہی ہے کوکیز اور اس کے بیک اپ یہ آگے دو اور فائلز بھی ہیں یہ شاید اس ویسے ہے کہ کوئی کوئی ہوگی تو کوکیز اوریجنلی براوزر جو ہے وہ باکی ٹیکس فائلز کے اندر ہی سیو کیا کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ اس کو جس طرح دیکھ رہے ہیں فائر فوکس اس کو لائٹ فارمیٹ میں سیو کیا رہا ہے ایک تو ریزن یہ کہ کلائنٹ خود نہ میندلی چینج کرتے ہیں ویلیوز اور نمبر ٹو ریزن یہ ہے اس کا کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہوگا تو انڈیکس ہے اس لئے فاسٹ ایکسس اور فاسٹ ریٹریبل ہوگا پرائیویسی پیف ٹیب لیچے دیکھیں آپ بکی آپشن ہے ایکسپٹ کوکیز فرم سائٹ اور ہم ایکسپشن بھی دے سکتے ہیں پھر ایکسپٹ تھرڈ پارٹی کوکیز یا دونوں اللاؤڈ ہیں کوکیز کریٹ کرے گا براوزر اور کب تک کریٹ کر نہیں اس نے کوکیز یعنی کوئی کوکی کب تک ہوگی جب تک اس کا ٹائم اس نے خود بتایا ہوتا ہے وہ یا فائر فوکس ہم کلوز کردیں یا یہ کہ ہر دفعہ اس سے پوچھا کرے گا یوزر سے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اپشن ہے شو کوکیز کا اس براوزر کے اندر جتنے بھی کوکیز کریٹ ہوئی ہیں وہ یہاں پر ڈسپلے کرے گا تو میرے سائٹ ہے site1.com کیونکہ آپ کو بتایا کہ ڈومین اسپیسفیک ہوتا ہے تو یہ کوکی بنایا تھا میں نے یہ کوکی کے نام تھا اور یہ اس کے کانٹینٹس تھے اور کیونکہ میں نے اس کوکی کو کچھ بھی ایکسپائری ٹائم نہیں دیا تھا تو وہ کہا کہہ رہے ہیں ایٹ اینڈ آف سیکشن جب یہ سیکشن کلوز ہوگا تب ہی کوکی ڈیلیٹ ہوگی ہے تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں ہم اس کو بھی کلوز کرتے ہیں ہم نے کوڈ میں آتے ہیں واپس اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم تھرڈ کے اندر تھرڈ پیرامیٹر کے اندر ہم ایکسپائری ٹائم دیتے ہیں اور ایکسپائری ٹائم جو ہے وہ میں دے جاتا ہوں ہم نے یوز کیا بھئی ہے تو ٹائم ہمیں کرنٹ ٹائم مل جائے گا ان سیکنڈ آپ کو بتایا ہے میں پیشلی ویڈیوز اگر نہیں دیکھا تو آپ پیشلی ویڈیوز کو دیکھ لیں اور اس ٹائم جو بھی ملے گا اس پر میں ایڈ کر لاتا ہوں سکسٹی سیکنڈ انٹو سکسٹی سیکنڈ یعنی کہ کیا ہو گیا ایک گھنٹہ اس کوکی کا لائے ایکسپائری ٹائم ہوگا ایک گھنٹہ جب سے وہ کریئٹ ہوا تھا پیش کو ہم ریفریش کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں پریفرینسز میں کوکیز میں جاتے ہیں ہم لوگ آس سائٹ ون ڈاٹ کام کی کوکیز دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں کلک کیا اور ایکسپائری ٹائم دیکھیں اب ابھی ٹائم ہے سیکس ٹوینٹی فائد ایکسپائری ٹائم کیا آ رہا ہے سیون ٹوینٹی فائد ہمارے پاس یعنی یہ گھنٹہ کے بعد یہ کوکی جو ہے ایکسپائر ہو جائے تو گریٹ اسی طرح ہی ہی ہمیں ریکوائیڈ تھا کلوز کرتے ہیں ہم کلوز کرتے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں براوزر کے اندر واپس اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کوکی کو ریٹریف کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں تو ہم کمنٹ کرتے ہیں دونوں لائنز کو اور ہم نے صرف ریڈ کرنا تو ریڈ کرنے کے لیے آپ کو اس سے ہم بتایا تھا کہ ہمیں سمپل گلوبل ایری جو ہے وہ ریڈ کرنی ہے اور ہم نے اس کو وہی ویلو دینی ہے کہ کس نام سے ہم نے کوکی سیو کروایا تھا تو جو یہ ویلیو ڈیٹرن کرے گا اس کو میں سورٹ کرا لاتا ہوں ایک پیریبل کے اندر لوکل ویریبل کریئٹ کر لاتا ہوں اور نیچے میں یہاں پہ دسپلی میسج جو ہے وہ بھی چینج کر لاتا ہوں کوکی ہیز بین ریٹریفٹ اور اس کو ہم کنکٹینیٹ کر کے ہاں پہ اور پوٹ دکھا لاتے ہیں سائٹ انڈرسکور نیم سیف ہم پہ ریفرش کیا کوکی ہیز بین ریٹریفٹ اور اس کی ویلیو آگئی کوکی ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہم نے جانا ہے کوکی ویلیو کریئٹ کی اب ہم نے اس کو ریٹریف بھی کروا کے دیکھ لیا کہ وہ کوکی کس طرح ہمارے پاس ویلیو آگئی تو ہم نے ون آور دیا تھا اسے اب ہم اس کیا کرتے ہیں کچھ اور چینجز کرتے ہیں ہم نے کوٹ کے اندر اور تھوڑے اور ویلیو سمسٹور کراتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا تائم بڑھا کم کرتا ہوں سکسٹی سیکنڈز کا ایک سپائری میں نے کر دیا صرف اس کی یعنی کہ ایک منٹ کے بعد یہ ایک سپائر ہو جائے گا اور ساتھ میں ایک اور دیتا ہوں سائٹ مشن کیا ہے بلکہ سائٹ سلوگن کیا ہے اور یہاں میں کچھ بھی ایک سٹنگ ویلیو دیتا ہوں جو ہمارے ویب سائٹ کا ہے گیٹ اہیڈ آف تا ریسٹ ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی میں نے وہی ٹائم دے دیا تھا اب میں ریفرش کرتا ہوں سیف کرتا ہوں بنا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو میں جلدی سے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں نیچے اور سائٹ ون کا پورا ایک فولڈر ہوگا جس کے اندر ملٹیبل ہوں گے سائٹ ون ڈاٹ کام اوپن کیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ایک سائٹ نیم اس کا بھی ایک منٹ کے بعد ہے ابھی ہونے والا ہے بس ٹائم اور یہ بھی ایک منٹ کے بعد تو ہم بس جلدی سے نوٹ پیڈ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی ویلی کو ریٹریف کرتے ہیں ریٹریف کرنے کے لئے اب میں کیا کرتا ہوں میں ایرے یوز کر لاتا ہوں میں کمپلیٹ ایرے کو ڈسپلی کروا داتا ہوں انڈرسکور کوکی سیف کرتے ہیں جاتے ہیں یہ ابھی تک ایکسٹ کر رہا تھا تو آپ دیکھیں اس نے جانا اتنی زیادہ کوکیز کے لیزتے ہیں انہیں صرف وہ دو ہی ریٹرن کی ہیں میں نے ہارا کے لیمٹ نہیں کیا تھا کہ کس سائٹ کی کوکی دکھاؤ وہ صرف مجھے میری اپنی ہی سائٹ کے دکھائے گا اور کوئی سائٹ دکھائے گا ہی نہیں تو یہ کوکی بن گئی تھی ہمارے پاس اور ٹائم بس ہونے والا ہے ٹونٹی ایٹ اب میں اس پیج کو ریفریج کر کے دیکھوں گا کہ کوکی ایکسٹ کر رہی تھی اور یہ دیکھ لیں آپ ٹائم گزر گیا تھا تو اس نے کوکی براوزر نے کوکی ڈیلیٹ کر دی اور ہم نے جب ریٹریف کرنا چاہا تو اس نے کہہ دیا کہ ایرے ہیں تو ہم اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں ایک گریس فول طریقے سے کہ کیا کوکی کی ویلیو جو ہے وہ بھی اگزیسٹ کر رہی ہے یا وہ نہیں اگزیسٹ کر رہی ہیں تو ہم simply if statement کے اندر میں اس کو اس سیٹ کا فنکشن ہم آلڑی یوز کر چکے ہیں اس کی طرح ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ کیا یہ کوکی ویلیو جو ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہے کی نہیں کرتی اور اس کو میں ایلس ایلس اور اینڈ ایف اور یہاں پہ ہم اس کو ایکو سٹیٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگزیسٹ کرتا ہے تو یہس کرتا ہے اگزیسٹ اور نیچہ میں کہہتا ہوں اس کو اگزیسٹ نہیں کرتا تو نو کہہتا ہوں سمپلی براؤزر میں جاتے ہیں سیف کیا گئے فریش ایرر سیمی کولن مسنگ ہے یہ نو کے ساتھ سیمی کولن مسنگ سیف دوبارہ گئے فریش تو نو ایکزیسٹ نہیں کرتا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو اوپر اور اس کو کی کو ربارہ سیٹ کرتا ہوں اور سیف کر کے تو اسے ٹائم اپ ڈھا دیتا ہم اس کا فائیو منٹس کر دیتا ہم اس سے تو ملٹی پلائے پر ملٹی پلائے پر فائیو کر دیں گے ہم سکٹی سیکنڈ کو نیچے بھی ہم اس دیں کر دیتا ہوں سیف کرتے ہیں گئے ریفریش کیا دو دفاع ریفریش اب آگیا ہمارے پاس فرسٹ ٹائم تو سیٹ کیا تھا نیکس ٹائم ریٹریو گئی تھی تو ہم جا کے دیکھتے ہیں ہاں پہ شو کوکیز کے اندر سمپلی میں سائٹ فنڈ ڈاٹ کام کو سرچ کر رہتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں یہ دونوں ویڈیوڈز کر رہے ہیں اور میں اس کو مینیولی یہاں سے بھی ریموو کر سکتا ہوں سمپلی یہاں پہ کلک کروں گا اور وہ ریموو ہو جائے گی کوکی میرے اس انڈ سے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو اس طرح ڈیلیڈ کر رہا ہوں سرور ڈیلیڈ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا کرنا تھا میں ایک پاسٹ ویلیو دے دینا تھی میں ریفریش کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کوکی نہیں اگزیسٹ کرتی اس کو ہم ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ویلیوز کرنا چاہرکے ہیں میں نے سمپل اس کو ایسا ٹائم دے دیا جو ٹائم گزر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براوزر جو ہے وہ کوکی کو سمپلی بس ہم نے گیٹ کوکی کے فنکشن کو یوز کرنا ہے اور نام وہی دینا ہے صرف نئی ویلیو دے دیں گے تو اس بیس سے وہ ویلیو ہو جائے گی اس کو ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اس کی بہت بڑی ڈیلیزیشن یہ ہے کہ آپ یوزر سے ایک سیٹنگ ویلیو لے لیں اور نیکس ٹائم جب بھی جوزر آیا کریں اس کو ہمیشے ایک ویلکم میسیج آپ دکھا دیا کریں ویلکم بیک